تبلیگی جماعت پر اس وقت کی بڑی خبر سرکار کے سوٹر بتا رہے ہیں کہ تبلیگی جماعت نے ویزا نیاموں کا اعلنگن کیا ہے سوٹر بتا رہے ہیں کہ مرکز میں شامل ویدیشی بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ دیویندر پراشر ہمارے سیوگی فون لائن پر ہیں دیویندر نیاموں کا اعلنگن کیا ویزا نیاموں کا کیا جانکاری ہے اس پر پہلی بات یہ کہ ان کی ویزا کی جو اورٹی ہے اسے ختم کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آگے کیلئے بھی انہیں بلیک لسٹ کیا جائے گا مطلب یہ کہ جب دوہروں بھارت آنے کے لیے ری اپلائی کریں گے تو ان کی ڈیمانڈ پر کنسیدریسن نہیں ہوگا اور یہ سخت قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ویزا نیاموں کا جو شرطیں تھی اس کا سیریز تھی ان لوگوں نے لنگن کیا اور یہاں آنے کے بعد جو چیز بتایا گیا تھا کہ آپ کو انفارم کرنا ہے بتانا ہے یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے چھپائی تھی تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کے سطح یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت کاروائی کی جائے گی ان سبھی لوگوں نے کلاف اور دوستو اکیاسی ایسے لوگوں کو چلیت کیا گیا ہے جن کے ویزا کی اہودی کو رد کیا جائے گا ساتھ ساتھ پلیک لسٹ کیا جائے گا تبلیگی جماعت پر بھی کوئی کاروائی کا من بنا رہی ہے سرکار دیویندر پراشر سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن دیویندر نے بتا رہے ہیں کہ ویزا نیموں کا اُلنگن کیا ہے لوگوں نے اور اسی لیے دوستو سے زیادہ لوگ ہیں دوستو اسی سے زیادہ لوگ جنہیں بلیک لسٹ کیا جائے گا انہیں اب بھارت کا ویزا ملے گا ہی نہیں وہیں دلی کے نظام الدین کے مرکز میں تبلیگی